موسیقی محترم ناظرین اکرام میں نے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر ترپن آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شیطانوں کی دنیا ناظرین اکرام شیطانوں کی دنیا کی یہ دسویں نشست ہے آج بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ احتیاط کے طور پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے پچھلے نشست میں اپنی بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا ہے بڑا بدنصیب ہے وہ جو شیطان کو موقع دیتا ہے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے آئیے آج کے درس میں دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اور کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ آسانی کے ساتھ شیطان سے بچ سکیں اگر یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز میں صف کے درمیان جگہ خالی نہ چھوڑی جائے اگر ہم اور آپ صف کے درمیان جگہ خالی چھوڑیں گے تو شیطان کے لیے راستہ بن جائے گا اور وہ آرام کے ساتھ چلا آئے گا گھج جائے گا غور کریں دیکھیں ہماری صف کیسی ہے ہماری نماز کیسی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا وہ ایسی ہی ہے ایک حدیث پر غور کریں سنو نبی دعوت کتاب السلام کتاب نمبر دو حدیث نمبر چھوڑی سکس 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 عبداللہ ابی نمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اقیم السفوک وحازو بین المناکب وصد الخلل ولین بی ایدی اخوانکم ولا تذر فرجات للشیطان ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ اقیم السفوک صفے سیدی رکھو وحازو بین المناکب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بازو کو برابر رکھو پھر کہا جو خالی جگہ اس کو پور کرو اور اپنے بھائی کے لئے نرم پڑ جاؤ ولا تذر فرجات للشیطان اور شیطان کے لئے خالی جگہ مت چھوڑو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا جو صف کو کٹے گا اللہ اس کو کٹ دے گا بھلا بتائیے شیطان کو کون موقع دے رہا ہے اگر ہم اور آپ صف کے درمیان خالی جگہ چھوڑیں گے تو شیطان کو موقع مل جائے گا اس لئے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیے نماز میں جب کھڑے ہوئی ہے پیر سے پیر ملائیے پھر اسی طرح ہاتھ ہاتھ ملانا پیر سے پیر ملا کر کھڑے رہنا ہے من کب بھی من کب اور یہ جو حصہ ہے وہ ملا رہے اپنے بھائی سے پیر اپنے بھائی سے ملے رہے اگر ایسی صف ہم اور آپ بناتے ہیں تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شیطان لاکھ کوشش کرے لیکن وہ بیچ میں غص نہیں پائے گا اور جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا اور جو صف کو کٹے گا اللہ اس کو کٹ دے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہیں کہیں آپ دیکھئے صفوں کے درمیان بہت خالی جگہ رہ جاتی ہے کیوں خالی جگہ ہے؟ کتنے لوگ ایک بٹا دور کھڑے رہتے ہیں چار انگلی دور کھڑے رہتے ہیں کتنے لوگ بولتے ہیں جی گدگدی لگ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے میں گدگدی لگے گی خالی جگہ رہے گی تو وہاں شیطان کو گھسنے کا موقع نہیں جائے گا اس لئے گھسنے کا موقع مت دیجئے اور نماز میں آکے وہ بھاکائے گا ہم اور آپ احتیاط کے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ نماز کے حالت میں اگر ہم اور آپ موجود ہیں تو نماز میں جب ہم اور آپ سجدے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلی سے اشارہ کریں یا انگلی کو حرکت دیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسندہ حمد جل نمبر دو صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 6000 نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بیٹھتے پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے وَأَشَارَ بِإِسْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور دیکھتے رہتے اشارہ کا معنی ہے پوائنٹ کرنا پھر آپ حرکت کے لیے بھی لے سکتے پھر آگے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی اور کہا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ یعنی السبابہ حرکت دینا اشارہ کرنا شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور شہادت کی انگلی کو حرکت دینا نماز کی حالت میں یہ شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزاق پڑاتے ہیں ارے کیوں اٹھا رہے ہو حرکت کیوں کر رہے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص وقت پہ اٹھاتے ہیں اور خاص وقت پہ گرا دیتے ہیں جی نہیں شروع سے آخیر تک اشارہ کرتے رہنا ہے حرکت کرتے رہنا ہے اٹھائے رکھنا ہے یہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے شیطان کے لئے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے حربے سے محفوظ رہے ہیں احتیاطی طور پر کیا کر سکتے ہیں آپس میں پیار محبت کی بات کریں ایسا نہ ہو یہ جھگڑے والی بات کر رہے ہیں جب بھی بات کریں تو اچھی طریقے سے بات کریں لوگوں کے لئے فائدے کی بات کریں اب غور کریں میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ بات کریں تو درست بات کریں کیونکہ شیطان جو ہے آپس میں دشمنی پیدا کرنے والا ہے اگر غلط بات کیجئے گا تو سامنے والے کا دماغ خراب ہو سکتا ہے پھر وہ کیا کرے گا ادھر ادھر سوچے گا کچھ بولے گا پہلے زبان چلے گی پھر ہاتھ چلیں گے پھر لات چلیں گے پریشانی بڑھ جائے گی جھگڑا ہو جائے گا اس لئے آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو گویا کہ شیطان کو موقع نہیں ملتا ہے زیادہ موقع کیسے ملنا ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم نے کسی کا دل دکھا دیا کسی کو غلط سلط بول دیا گویا کہ بچھو کی طرح ڈنک مار رہے ہیں ڈس رہے ہیں ناغن کی طرح جی نہیں مزاک اڑا رہے ہیں پریشانی بڑھ جائے گی درست بات کری جو حق والی بات ہے وہی کہنا ہے ورنہ شیطان کو موقع مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ کیسے ہم احتیاط کر سکتے اور بس سکتے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے تو تلوار سے یا ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کسی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے اشارہ کرنا منع ہے ہو سکتا ہے کہ شیطان گولی چلا دے تو نقصان کیا ہوگا آدمی جہنم میں چلا جائے گا دنیا کے اندر بھی نقصان ہے آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سعی بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر نمبر حدیث نمبر سات ہزار بہتر سیون زیرو سیون ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يشیر احدكم على اخیہ بس سلاح تم میں کہا کوئی بھی آدمی تلوار کے ذریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے تو ہتھیار سے اشارہ مت کیجئے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا شادی بیاء کے موقع پر گولی چلاتے کیسے؟ اوپر فائرنگ کرتے تو کبھی کبھی نیچے فائرنگ ہو جاتی ہے نقصان کیا ہوتا؟ کسی بچے کو گولی لگ گئی کسی آدمی کو گولی لگ گئی تو خوشی کا موقع ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لئے اشارہ بھی کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اشارہ کرنے سے شیطان جوش ملا سکتا چلوا سکتا گولی اس لئے ذرا ہسی مزاق میں بھی وہ کام مت کیجئے ورنہ شیطان کو موقع مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ احتیاط کے طور پر بچنے کے طور پر ہم اور آپ کیا کر سکتے اگر کوئی آدمی برا کام کرے تو اس کو مت یہ کہیے کہ اللہ تعالی غارت کرے بددعا مد دیجئے بددعا دیں گے تو شیطان خوش ہو جائے گا بلکہ اس کی اصلاح کے لئے کوشش کرنی ہے آپ غور کریں صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 677 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شرابی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوہو اس کو مارو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں فَمِنَّا أَذْظَارِبُ بِيَدِهِ وَذْظَارِبُ بِنَعْلِهِ وَذْظَارِبُ بِسَوْبِهِ ہم میں کہا کوئی آدمی ہاتھ سے مار رہا ہے کوئی اپنے جوتے چپل سے مار رہا ہے کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہ کہا اخضاق اللہ اللہ تم کو رسوا کرے شراب پی رہے ہو کتنے خراب ہو برباد ہو اللہ رسوا کر دے بددعا مت دیجئے ورنہ شیطان کو موقع مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَا تَقُولُوا هَا كَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَان تم اس طرح مت کہو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو اللہ رسوا کرے تو شیطان کی مدد ہو رہی اس لئے یہ جملے کا استعمال مت کرو بلکہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو صدھار دے احتیاط کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تنہائی میں کوئی مرد عورت سے نہ ملے کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا سورنا ترمزی کتاب الرضا کتاب نمبر دس حدیث نمبر 1171 ون ون سے ون ون لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَتٍ اِلَّا قَانَ ثَالِسَهُمَ الشَّيْطَان اُمَّكَا کوئی آدمی تنہائی میں عورت سے نہ ملے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے ارے کیا آپ دی شک کر رہے کون شک کر رہا بھئی آپ کے دامات پر شک نہیں ہے آپ کے بھائی پر شک نہیں ہے کون شک کرے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر ہے فیملی ڈاکٹر پر شک نہیں ہے کون شک کرے گا مولی صاحب ٹھیکے دار تھوڑے نہ ہے دھرم کے ہاں چوکی دار ہو سکتے بتا سکتے اور یہ چیز اگر کسی کو غلط لگے فادیوں بلتا ہے ارے یہ لوگ تو آزادی چھنڈ ہیں جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر ون تنہائی میں کوئی نہ ملے مگر شیطان کو موقع مل جاتا ہے لاکھ آدمی پارسا رہے عبادت گزار رہے شیطان لیکن اپنا کام کر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر کہا کہ شیطان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ خواتین جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے دیگر ضرورت کیوں نکلے گی کیونکہ وہ جتنی مرتبہ نکلتی ہے شیطان اپنی ایڑی اٹھا اٹھا کر کھاکتے رہتا ہے یعنی اس کو جھاکتے رہتا ہے اور لوگوں کی نظر میں اچھا بناتے رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سورہ نتر مزی کتاب الرضا کتاب نمبر دس حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیہتر عورت جو ہے یہ چھپانے کی چیز ہے تو بھلا بتائیے چھپانے کی چیز کو کہاں رکھنا چاہیے پیسہ کہاں رکھتے ہیں تجوری میں اور اس کے اوپر تالہ اور کسی کو بتاتے بھی نہیں اچھا یہ بتائیے سونا کہاں رکھتے ہیں ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کسی کو خبر نہ ہو تو عورت چھپانے کی چیز ہے کی دکھانے کی چیز ہے تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ جائے فائضہ خرجت استشرفہ الشیطان جب وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھور گھور کے دیکھتے رہتا ہے ایڑی اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہتا ہے اب دیکھئے شیطان کی نظر میں وہ آگئی ہے تو اب حالت کیا ہوگی کچھ بہنیں ایسی ہیں بندھن کے نکلتی ہیں بھائی سولہ سگار اپنے گھر میں کرنا چاہیے اپنے شہر کے لئے کرنا چاہیے دوسروں کے لئے کر رہی ہیں پہلے جو دادی ماں ہوا کرتی تھی شادی سے پہلے بیٹیوں کو سگار کرنے سے منع کرتی تھی آج دیکھ لیجئے شادی سے پہلے اس آب کو چلنا ہے شادی میں شریک ہونا ہے دوسرے کی وہ رشتدار ہے ان کیاں جانا ہے شیطان کو موقع ملنا ہے اس لئے شیطان کو موقع مت دیجئے ہاں ضرورت ہے تو نکل سکتے ضرورت نہیں ہے تو نکلنا کیا پہلے کی ماں بہنیں مجبوری میں گھر سے نکلتی تھی اور آج کل کی کچھ ماں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں تو شیطان کو موقع ملنا ہے وہ دوسروں کی نظر میں اس کو اچھا کر کے پیش کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو سکتا ہے کسی انسان کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1403 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تو ایک عورت کی طرف آپ کی نگاہ گئی تو آپ اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے فَقَضَ حَاجَتَهُ اور آکر اپنی ضرورت پوری کی اور وہ چمڑے کو دباغت دے رہی تھی فَحِيَتَّمْعَسُ مَنِئَةً لَهَ فَقَضَ حَاجَتَهُ وہ اپنے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی صاف کر رہی تھی غور کرنے کی بات ہے اپنے چمڑے کو صاف کر رہی تھی گویا کہ عورت گھر کے اندر باہر کا بھی کام کر سکتی ہے گھر کے اندر کرے تجارت میں آگے پڑھ سکتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں اور یہاں پر یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ جب شوہر بلائے کام ہی کیوں نہ ہو کام کو چھوڑ کے جانا آج دیکھ لیجئے کچھ ماں بہنیں کس ٹائپ کی ہیں کوئی پرواہ نہیں شوہر بلائے اس کو ضرورت ہے کیا ہے نہیں ہے کوئی پوچھ پاچ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے زینب رضی اللہ عنہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس آیا اور کہا دیکھو عورت جو ہے شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے یعنی شیطان آنے جانے دونوں میں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی عورت اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ یہ چیز جو اس کے دل میں آئی ہے ختم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے احتیاط کے طور پہ یہ کہا کہ اگر کسی کو جمعی آئے تو اس جمعی کو پی لے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہا کیسا کرتے ہیں یہ نہیں جب جمعی آ رہی ہیں تو اس پر ہاتھ رکھ لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اہتر حدیث نمبر چھہزر دوسو تیس اللہ تعالیٰ چھیک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے تو جب چھیک آ جائے تو اللہ کی تعریف کرے الحمدللہ کہے تو سامنے والا اس کا جواب دے اس کو چھیک آئی ہے وہ جواب دے آگے کہا اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے جتنی طاقت ہو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے جب جمائی آ رہے ہیں تو مو کو اس طریقے سے دبا لیجی ایک دم روک لیجیے ہاں مت کر دیجیے کھولیے مت ورنہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے جب بندہ کہتا ہاں تو شیطان کو ہسنے کا موقع مل جاتا ہے احتیاط کے طور پر یہ کرنا ہے جب بھی جمائی آئے تو ہاتھ کو مو پر رکھ لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کو پی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر یہ کہا جلدبازی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جلدبازی شیطان کا کام ہے اور جلدی میں لیا ہوا فیصلہ کبھی کبھی صدیوں تک کے لئے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آدمی کے لئے افسوس کا ذریعہ بن سکتا ہے ہاں لیکن نیکی کے کام میں تو جلدی کرنا ہے فَسْتَبَقُ الْخَيْرَاتِ سورہ بَقْرَا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سوارتالیس کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو لیکن مشورہ کرنا سمجھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے حدیث کے اندر کا آیا سلسلہ احادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے کتاب ہے حدیث نمبر ایک ہزار ساتسو پکچانوے اَتْتَأَنِّ مِنَ اللَّهُ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ کہ بردوباری فیصلے میں ذرا ریسرچ کرنا سوچنا غور فکر کرنا اللہ کی طرف سے ہے کسی کام کے لئے غور فکر کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدبازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے صبر و تحمل سے کام لینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدبازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے کسی نے آپ کے خلاف ایسا کہا جلدبازی کیوں کر رہے ذرا تحقیق کر لیجئے ہاں ایسا بول دیا نیکی کے کام میں جلدی کر سکتے برائی کے کام میں ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ لینے کا یا کوئی بھی چیز آئے سوچ لیجئے سمجھ لیجئے تک فیصلہ لیجئے جلدبازی کیجئے گا تو گھاٹے کا سعودہ ہو سکتا ہے تو احتیاط کے طور پر یہ کرنا ہے کہ جلدبازی نہیں کرنا ہے آرام سے کام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر یہ کہا صحیح بخاری کتاب العزان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 751 کہ کچھ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کو دیکھئے گا کہ وہ لوگ ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں نمازی میں پہلے سب میں کون ہے اچھا بازو میں کون آ گیا اچھا ان کے سامنے موبائل کیسا رکھا ہوا دیکھے ہوں گے آپ ایسے لوگ تاکتے رہتے بازو میں کون ہے جی نہیں اس کے بارے میں کیا آیا یہ جو نظر ادھر ادھر جو جا رہی ہے نا یہ جو نظر ادھر ادھر جو ہو رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے ہوا اختلاصن یختلصہ الشیطان من صلاة العبدی وہ تو ایک جھپتا ہے کہ شیطان اس کو نماز پڑھنے والے کے بندے سے جھپٹ لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیلولہ کرو دوپار میں ذرا آرام کرنے کے اگر موقع مل گیا تو قیلو فإن الشیطان لا تقیلو تم لوگ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر یہ بھی کہا تاکہ گھر محفوظ رہے گھر کے اندر سے گھنٹی کو ہٹا دینا ہے گھر کے اندر سے تصویر کو ہٹا دینا ہے کچھ لوگ کتے کو لاکر اپنے گھر میں رکھے ہوئے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر سینٹس حدیث نمبر دو ہزار اکسو بارہ فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے یعنی رحمت کے فرشتے جس میں مورتیاں رکھی ہو یا تصویر لٹکی ہوئی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جس گھر میں کتہ ہو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر سینٹس حدیث نمبر دو ہزار اکسو چھے جس گھر کے اندر کتے ہو اور پچر لگی ہوئی ہو صورتیں لٹکی ہوئی ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے کتے کو پالنا گھر کے اندر رکھنا چومنا چاٹنا کھیلنا اس کو کھلانا پلانا انسان مر جائے چلے گا لیکن کتے کی حفاظت صحیح ہونی چاہیے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جیسے مسندہمہ جل نمبر پانس صفحہ نمبر دوستو پہتیس حدیث نمبر بائیس ہزار چون کہ وفات کے خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونا چیخنا چلانا ایسا کرنا بھی شیطان کو موقع دیتا ہے حدیث کے اندر آیا آسم بن حمید سکوتی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سواری کو تھامے ہوئے جا رہے ہیں اور وسیعت کر رہے ہیں یا معاذ انکا اسا انت القانی یا معاذ انکا اسا انت القانی بعد عامی حازا اے معاذ لگ رہا اس سال کے بعد تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی اس وقت کو یاد کرو جب تم میری مسجد اور میرے قبر سے گزروگے معاذ بن جبل جب یہ سنا تو معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی یا معاذ لَلْبُقَعُوا اَوْ اِنَّ الْبُقَاعَ مِنَ الشَّيْطَانَ مَتْ رُو مُعَاذ کیونکہ رونا چیخنا چلانا یہ شیطان کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا احتیاط کے طور پر جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی نشرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وَمِنْ عَمَلِ شَيطَان یہ شیطانی کاموں میں سے اب آخری بات لو کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ لو اگر مگر شیطان کی ڈگر شیطان کو مقا دے دیا جاتا ہے اگر کا استعمال کریں گے لو کا استعمال کریں گے کاش کیسا کر لیتا کیوں ایسا نہیں کیا تو شیطان کو مقا مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھائیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چونسٹھ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے آگے کہا اہرس علا ماجن فوق وستعین باللہ ولا تعجز وین اصابک شیون فلا تقل لو انی فعلتو کانا قذا وقذا ولیکن قل قدر اللہ وما شع فعل فإن لوتفتو عمل الشیطان ہر چیز میں بھلائی ہے فائدہ جس میں ہو اس کے تم حریص ہو جاؤ آجزی مت دکھاؤ اللہ سے مدد مانگو آجزی مت دکھاؤ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہو یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر ایسا کر لیا ہوتا ایسا کر لیا ہوتا جی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تقدیر کا جو لکھا تھا وہی ہوا کیونکہ اگر شیطان کے کام کو کھول دیتا ہے پھر شیطان آکے کچھوکے لگاتے رہتا ہے اس لئے یہ کام بھی نہیں کرنا تو یہ چند احتیاط کے طور پر باتیں تھی اگر ہم اور آپ اس کا خیال لگتے ہیں تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا یہ چند باتیں تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی شیطانوں کی دنیا دس نشستوں میں ہم نے اس کو سنا شیطان انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا اس کے حربے کیا ہے تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملوں کو شیطان کے تمام حربے سے محفوظ رکھے اس کے حملے سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ